جو امنمنٹ موو ہوئی ہے اس میں دو باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور میں منسس صاحب کی توجہ بھی ضرور چاہوں گی کہ ایک تو جو 1000 سی سی کارز کے اوپر انہوں نے واپس لی ہے ڈیوٹی اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے جی کہ بلکل جو ایک میڈل کلاس ہے اس کے لیے اس ٹیکس میں بہت ہی ریگریسیو اقدامات کیے گئے ہیں اور جو ایک میڈل کلاس آدمی ہے جس کے لیے ایسے صوبے ہیں جہاں پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے پنجاب میں تو پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے دیکھا کہ میٹروز کی شکل میں اور اورنج ٹرین کی شکل میں موجود ہے تو آپ کیونکہ کے پی کے میں ایک بنی تھی سنا تھا اس کے بارے میں لیکن وہ 120 ارف کے کھڑے چکے ہیں چلتی وہ ہے نہیں تو وہاں جو عام آدمی ہے اس کی ایک عزتدار سواری کے لیے 1100 سی سی کی جو گاڑی ہے اس پہ آپ نے ٹیکس واپس لیا ہے لیکن دوسری طرف دوسرے اس کے اوپر پچاس ہزار روپے کا ٹیکس لگا کر ایک طرح سے آپ نے اس کو یہ سہولت دیئے اور دوسری طرف آپ نے اس سے وہ سہولت لے لیا ہے تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جو ہیڈن ٹیکسیشن کے اوپر اس کے اوپر ٹیکس لگایا گیا اس کے اوپر واپس لیا جائے دوسری امینڈمنٹ جی جو ہے وہ جو فون کالز ہیں اس کو مچ منٹ کے اوپر امینڈ آج کیا گیا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں اور میں فائنانس منسٹر کو ضرور یہ التجا کروں گی کہ یہ بھی ایک بہت ہی رگریسیو اقدام ہے کیونکہ وہ لوگ وہ دہاری دار وہ مزدور وہ لوگ جو دوسرے صوبوں سے ڈاؤن سٹریم نوکریاں کرنے آتے ہیں یا ڈاؤن سٹریم سے اپ سٹریم جاتے ہیں گلگت سے لوگ جو لوگ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں نوکریاں کرنے آتے ہیں ان کے پاس اپنی فیملی کے لیے رابطے کے لیے صرف ایک فون کال ہوتی ہے جس کے اوپر وہ اپنے بچوں سے اپنی بیویوں سے بات کر سکتے ہیں یہ ٹیکس بہت ہی غلط ہے یہاں انفلیشن فود انفلیشن سولہ فیصد کے اوپر ہے یہاں بیروزگاری اس وقت پندرہ فیصد کی شرعہ ملک کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے اتنی مہنگائی کے باوجود اگر آپ وہ اپنے بیوی بچوں سے بات کرنے کے لیے پیسے بچاتے تھے سرودوں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں انٹرنیٹ کی فسلیٹی نہیں موجود ڈیٹھ سو ملین لوگ موبائل کنیکشنز ہیں پاکستان کے اندر جس کے اندر صرف تھرٹی سیون پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو سمارٹ فون یوز کرتے ہیں جو واتس ایپ کالز استعمال کرتے ہیں یا زوم پر کالز استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سمارٹ فون یوز نہیں کرتے اور وہ اپنے لوگوں سے بات کرنے کے لیے صرف ان کے پاس ایک عام فون کی سہولت میسر ہوتی ہے یہ ریگریسیو ٹاکس کو فوری طور کے اوپر واپس لیا جائے کیونکہ یہ مزید بوجھ ڈالے گا ان لوگوں کے اوپر آپ کس قسم کا ٹریکس لگا رہے ہیں کوئی تو کنٹینر پر کھڑے ہو کر جو گفتگو کی تھی نہ صرف وہ نعرے تھے کہ انڈریکٹ ٹیکس نہیں لگاؤں گا لیکن گیارہ سو بلین اڈکشنل جو ریونیو ہے اس کے اندر سکسٹی سیون پرسنٹ آپ لوگوں نے انڈریکٹ ٹیکس لگا دیا اور وہ بھی غریبوں کی فون کالز کے اوپر مطلب آپ کسی ایسے چیز کو تو چھوڑ دیں کہ وہ کھانے کے لیے پیسے بچائے وہ اپنے روزگار کے لیے پیسے بچائے جو بے روزگاری پچاس ساکھ لوگ آپ نے کر دیئے اس ٹیکس کو فوری طور پر لے لیکن آخر میں عمران خان صاحب کو اس بات کا بلکل احساس نہیں ہوگا کہ یہ ٹیکس کا امپیکٹ کیوں ہوگا کیونکہ وہ تو موڈی کو مسکالز مارتے ہیں اور وہ مسکالز پھر ان کی اٹھاتا کہ اس ٹیکس کو فوری طور پر واپس ریا جائے جناب سپیکر دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا